اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے سب خیری سے ہوں گے تھے دوستو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ سعودی حکومت نے جو سعودیاں کے اندر موجود غیر ملکی ہیں یا سعودی شہری ہیں اب ان کے لئے سعودی حکومت نے حج کرنا بہت ہی آسان کر دیا ہے پہلے سعودیاں میں جو موجود غیر ملکی تھے حج کرنے کے لئے اپنے کفیل سے اجازت لیتے تھے اب سعودی حکومت نے حج کرنے کے لئے ان کے لئے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اب آپ نسک ایپ کی مدد سے بہ آسانی حج کرنے کی سعودی حکومت سے اجازت لے سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ نسک ایپ سے کیسے حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا میرے موبیل کی سکرین پر جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیجیگا ساتھ ہی بیل ایکل کو دبا لیجیگا تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو نسک ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر دیکھنا ہے لکھا ہوگا لوکل حاج سروس اس کے نیچے تین دائرے بنے ہوگے سب سے پہلے دائرے کے اندر لکھا ہوگا ریزرویشن اور اس کے آگے والے دائرے کے اندر لکھا ہوگا ریزرویشن منجمنٹ اور اس کے آگے لکھا ہوگا ریفنڈ تو آپ نے ریزرویشن والے دائرے کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب چلے آئیں گے آپ نیسٹ اس پیج پہ تو یہاں قریبا چار پیکج آپ کو شو ہوں گے تو اس کے آگے نمبر دیے ہوں گے ایک دو تین چار اور ہر پیکج کے نیچے نیچے اس کی پرائز لکھی ہوگی تو سب سے پہلے پیکج کی یہ دس ہزار پانسو چھانوے ریال ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل کلنا چاہتے ہیں تو دائر ڈیٹیل لکھا ہوگا ایرو کا نشان دیا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اسی طرح نیچے آگے پیکج نمبر دو تو اس کی پرائز ہے آٹھ ہزار بانوے ریال اس کے نمبر نیچے آگے ہے پیکج نمبر تھری اس کی پرائز ہے تیرہ ہزار ون فیفٹی ریال اس کے آگے ڈیٹیل لکھی ہوگی چیک کرنا ساتھ آگے نیچے آگے لاسٹ میں پیکج نمبر فور جو کہ سب سے لو پرائز کے پرائز پہ ہے تو تین ہزار نو سو چرہ سی ریال کا پیکج ہے ڈیٹیل کا چیک کرنا ساتھ کر لی اگر نہیں تو نیچے لکھا ہوگا سکیپ تو آپ نے اس کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں ٹرمز این کنڈیشن دی ہوگی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو یہاں دائرہ بنا ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا اگر آپ اپنے ساتھ کسی اور کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ نے دوست یا رشتے دار کسی کو بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اپلکٹ لکھا ہوگا اس کے بعد ایرو کا نشان دیا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا سب سے اوپر یہاں نام آجے گا اس کے بعد آپ کا اکامہ نمبر آجے گا اس کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوگا add applicant تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب جس کو آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا یہاں آپ نے اکامہ نمبر لکھنا ہے اس کے نیچے لکھنا ہے یہ اس کی data birth data birth لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا add تو آپ نے ایڈ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ایڈ والے بٹن کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ پھر اس پیج پہ آ جائیں گے تو یہاں لکھا ہوگا سیلیکٹ پیکج لکھا ہوگا اس کے نیچے پلس کا نشان دیا ہوگا اس کے آگے لکھا ہوگا سیلیکٹ پیکج تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سب سیپل لکھا ہوگا دیپارچر سٹی تو ایرو کا نشان دیا ہوگا اب آپ جس سٹی سے آ رہے ہیں وہ سٹی کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے اور آگے آپ نے مکہ کے اوپر ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا سیو تو آپ نے سیو والے بڑھنے کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آگیا جی پیکج ٹائپ تو آپ نے یہاں پیکج دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سا پیکج لینا ہے اس کو نمبر دیا ہوگا تو آپ نے اس پیکج کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب نیچے آگیا جی حاج اپریٹر تو آپ نے یہاں کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے آپ کس کمپنی کے دروح حاج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیر ساری کمپنی دی ہوں گی تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کمپنی کو پک کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے اگر آپ کسی ایسی کمپنی کو جانتے ہیں جس کی سروس وغیرہ سب کچھ اچھا ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ نے اس کمپنی کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی کمپنی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دیر ساری کمپنی دی ہوئی ہے تو آپ نے کسی ایک کمپنی کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب نیچے آگیا ٹرانسپوریشن میٹھڈ اگر آپ بس سروس لینا چاہتے ہیں تو اس کے باس سروس کے باس کے اوپر کلک کر دیئے گا اگر آپ کے سٹی کے اندر کی ائرپلین ائرپورٹ بغیرہ ہے تو آپ اس کے اوپر لینا چاہیے ائرپورٹ کے برید درو آنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گر جائے گا اگر نہیں تو بس کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا سیو تو آپ نے سیو والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو اس ایپ کے اندر ایک پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم صرف اور صرف پیکنی نمبر فور تھری ڈو کے اندر آ رہی ہے تو لہذا آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے ڈیلی کوشش کرتے رہنا ہے اگر آپ کا بھی اس طریقے سے پیکنی نمبر فور نہیں آتا تو آپ نے مختلف کمپنی کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو ہر ٹائم پر اپلائی کرتے رہنا ہے سیو کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اسی طریقے سے پیکنی ایڈڈ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ کا پیکنی اس طریقے سے ایڈڈ ہو جائے گا تو یہاں سب سے پر اس کمپنی کا نام لکھا ہوگا اس کے نیچے پرائس لکھی ہوگی اس جو بھی آپ کا لپارچر سٹی ہوگی اس کا نام لکھا ہوگا تو اب اس کے نیچے یہاں سیلیکٹ لکھا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہوگا ایڈ پیکج تو آپ نے ایڈ پیکج کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ایڈ پیکج کے کلک کرنے کے بعد اب نیسٹ آ گیا جی آپ نے یہاں اپنی بینک ڈیٹیل دینی ہے تو بینک ڈیٹیل دینے کے لیے نیچے لکھا ہوگا ایڈ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل پلس کا نشان دیا ہوگا تو آپ نے پلس والے نشان کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر لکھا ہوگا بینک اکاؤنٹ ہولڈر نیم تو یہاں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یاد رہے کہ آپ کے بینک میں جو بھی آپ کا نیم لکھا ہوا ہے تو وہ وہاں یہاں آپ نے نیم لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آگیا ہے سیلیکٹ لوکل بینک تو یہاں آپ نے اپنے بینک کا نیم لکھنا ہے سرچ کرنا ہے کہ کون سے بینک کے اندر آپ کا اکونٹ بنا ہوا ہے اس کے نیچے آگیا جی آئی بان نمبر تو یہاں آپ نے اپنے بینک کا آئی بان نمبر لکھ دینا ہے تو یہ سب کچھ لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا ایڈ تو آپ نے ایڈ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنی ساری کی ساری ڈیٹیل چیک کر لینے ہیں ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد آپ نے سب سے نیچے لسٹ میں دیکھنا ہے لکھا ہوگا فول میں پیمنٹ اگر آپ ساری کی ساری پیمنٹ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ ساری کی ساری پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیگا نیچے لکھا ہوگا ریزر ویش ریزرو تو آپ نے ریزر والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ریزر والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد نیچے یہاں لکھا ہوگا کنفرم اور ساتھ میں کچھ کنڈیشن لکھی ہوں گی تو آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے پڑھنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا کنفرم تو آپ نے کنفرم والے بڑن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں انہوں نے صاحب صاحب یہی لکھا ہوا گیا اس کے اندر اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو جیسے ہی آپ ریزور اوپر کلک کر جائیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ پیکج ایشو ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور آپ کو یہاں ایک بل نمبر دیا جائے گا وہ بل نمبر آپ نے جس بینک کا آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس بینک سے جا کے یہ پیمنٹ کو صداد کر لینا ہے پیمنٹ کو آپ نے آن لائن پے کر لینا ہے تو آپ کو موبیل کے اوپر بھی یہ میسج دیا ہوگا تو اپنے موبیل سے بھی آپ یہ اپنا نمبر چیک کر سکتے ہیں فطورہ نمبر چیک کر سکتے ہیں صداد نمبر چیک کر سکتے ہیں اور آپ کے حاج کا کیا نمبر ہے وہ آپ نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کے موبیل کے اوپر یہ میسج دیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ہوا ٹاپک ختم اب ہم آپ کو ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ